عظیم نہ پڑے جان بوجھ کر سبحانہ ردیالعالہ نہ پڑے سنتیں چھوڑ دے اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنے کا ہے مسئلہ تو یہاں میرا خیال ہے دو فتوے ان کی سنا دوں فتاوہ علماء حدیث کی چوتھی جلد میں دو فتوے بڑے عجیب ہیں سوال بھی عجیب ہیں ان کے پہلے امیر جماعت تھے مولوی اسمائل سلفی گجرہ والے میں امیر جماعت تھے پورے پاکستان کے اب سوال کرنے والا ہے ان کا ایک شاگردہ اس نے سوال کیا کہ اگر ننگے سر نماز پڑھی جائے تو کیا کسی حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے سوال سمجھا گیا اب مولی اسمائل کا جواب سنے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے بعد نماز کے بعد سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے رہے تو کسی حدیث میں منع نہیں آیا لیکن دیکھنے والے سمجھیں گے کہ بےہودہ آدمی بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے اسی طرح کی ایک بےہودہ حرکت ننگے سر نماز پڑھنا بھی ہے ان کا وہ امیر جماعت ہے دوسرے امیر جماعت تھے مولانا دعوت غزنوی ان سے اسی فتاوہ علمہ حدیث میں ہے کسی نے پوچھا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہے فرمایا احرام کے سواہ سر ننگا کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں احرام کے سواہ سر ننگا کرنا اسلام میں کوئی عبادت ہے اب اگر کوئی نماز میں ثواب کی نیت سے سرننگا کرتا ہے تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے نہ کہ مسلمانوں کا گردے میں دیکھ رہے ہیں وہ ننگے سرنماز پڑھتے ہیں اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے کپڑا نہیں لیتا تو یہ مناقوں کا طریقہ ہے اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا کہ وہ سارے کاموں میں سستی کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے ہم آزم کیوں کہتے ہیں نبی پاک کو کیوں نہیں نبی پاک کو سید المرسلین امام الانبیاء کہا جاتا ہے یہ امام ہیں ان کو کئی وجہ سے آزم کہتے ہیں پہلی وجہ تو وہی جو حدیث میں آگئی ہے تاریخ ابو نویم میں چودہ احادیث ہیں امام صاحب کے فضائل میں ان میں ایک حدیث کی الفاظ یہ ہے آزم الناس نصیباً فی الاسلام اعلی آل فارس کہ اسلام کی اشاعت میں آزم حصہ بڑا حصہ اہل فارس کا ہوگا امام ابو نیفہ اہل فارس میں سے ہے نا تو جن کا نصیب آزم ہے ان کا امام بھی امام آزمی ہے حضرت کی مبارک سے جو زبان سے فکرہ نکل جاتا تھا وہ زبانوں پر جڑ جاتا تھا جیسے آپ نے مزاہن فرما دی یا آبا حرارہ ایسی بات پھیلی کہ ان کا نام لوگ بول چکے ہیں یہ اصل نام کیا تھا جب حضرت کی مبارک زبان سے پیش گوئی میں لفظ آزم نکل گیا تو وہ دنیا نے قبول کر لیا شافی بھی ان کو امام آزمی لکھتے ہیں مالکی بھی امام آزمی لکھتے ہیں حنبلی بھی امام آزمی لکھتے ہیں شافی بھی امام آزمی لکھتے ہیں خود صادق سیال پوٹی نے صلاحات الرسول میں امام آزم لکھا ہے سبین الرسول میں امام آزم لکھا ہے باقی یہ کہ نبی کو کیوں نہیں کہتے یہ ان کے دھوکے ہیں قیاس کرتے ہیں کہ جی امام آزم کا معنی ہوتا ہے بڑا امام تو بڑا نبی ہوتا ہے یا امتی یہ قیاس ہے ان کا ہم کہتے ہیں پھر پہلے قیدی آزم کے خلاف بھی کوئی بات کرو نا قیدی آزم کے بڑا پیشواہ ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اچھا آپ نے قید قرآن ہے محمد جے تو میں نے کہا حق بات میں قید ہونا کوئی جرب نہیں ہے اگر کل کو کوئی صدیقی اکبر کا اسی طرح ترجمہ کرے کہ بڑا سچا نبی ہوتا ہے اس لیے ابوب اگر کو صدیقی اکبر نہ کہو تو آپ چھوڑ دیں گے کوئی فاروقی آزم کا یہی مطلب بیان کرنا شروع کر دے کہ بڑا فرق کرنے والا نبی ہوتا ہے امتی نہیں ہوتا تو آپ حضرت عمر کو فاروقی آزم کرنا چھوڑ دیں گے تو دیکھو نام ایل حدیث ہے اور باتیں ساری قیاس کیا اور کچھ بھی نہیں ہی تیاروں کے پاس امام شافی امام احمد امام آزم ابو تقلید کیوں نہیں کیا حالانکہ ہی امام آزم کے بعد پیدا ہوئے اور انہیں اپنی فقہ حالانکہ کیوں بنائی مسئلہ پہلے پورا سن لیں اجتہادی مسائل میں مویتحد پر اجتہاد واجب ہے مویتحد پر اجتہاد واجب ہے غیر مویتحد پر تقلید واجب ہے اور غیر مقلد پر تازیر واجب ہے تو پورا مسئلہ یہ ہے اب چونکہ یہ مویتحدین تھے ان پر اجتہاد ہی واجب تھا اس کو بڑا سوال سمجھائے انہوں نے دیکھئے آپ نے باج مات نماز پڑی آگے امام تھے نا پیچھے اب جو باد میں آئے وہ امام کی جگہ کھڑا ہوگا یہ مقدیوں کی جگہ جی وہ کہتا ہے تمہارا امام کس کا مقدی ہے تمہارا امام ہم کہتے ہیں وہ امام کی جگہ ہے اور تم مقدی کی جگہ تو مویتحد مویت اجتہاد کرتا ہے تقلید نہیں کرتا اور جو مویتحد نہیں وہ تو تقلید ہی کرے گا یہ دوسرا کہاں تھا آپ والا جو آپ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو قرآن امام کرے وہ مقدی قرآت ہے جو مقدی کا یہ حدیث لے کر بیجے کہ امام کا وضو مقدیوں کے لیے وضیح ہم ابھی چھوڑ دیں یہ حدیث لے کر بیجے کہ امام کا استنجہ مقدیوں کے لیے استنجہ ہے تو گویا اعتراض تو اللہ کے نبی پاک پر کر رہے ہیں نا یہ یہ تو خیر اس نے پھر بھی کچھ نرمی کی ہے ایک مناظرے میں تو ایک برگ یا بالکل کہتا ہے جی امام کی قرآت مقدی کی قرآت ہوتی ہے میں نے کہا ہاں سب کی قرآت ہوتی ہے کہ جی ہاں کہ پھر امام کی بیوی بھی سب کی بیوی ہوگی تو نعرہ لگا ہے مسئل قیل حدیث زندہ بعد میں نے کہا بھی زندہ نہیں ہوا کہ جی کب ہوگا میں نے کہا آپ کے موزن کی ازان سب کے لیے ازان ہے نا کہ جی ہاں تو میں نے کہا اس کی بیوی بھی سب کی بیوی ہے آپ کے خطیب کا خطبہ سب کے لیے ہے نا تو خطیب کی بی 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 اصحاب کے لیے ہے ہم کہتے ہیں جی ایسی باتیں نہ کرو میں نے کہا تمہیں غیرت نہیں ہے اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا تم نے مذاکڑا اور نام اعل حدیث رکھا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں جی تم رکوع کیوں کرتے ہو ہم کہتے ہیں وہاں تو ہے اذا کب برا فاکبرو امام اللہ ہم تم اللہ کو رکھو کرو ہاں تم یہ دکھا دو اذا راکا فرکو رکوع کرے رکوع کرو تم دکھا دو کہ امام کا رکوع مخذر کے لئے رکوع ہے ہم بالکل چھوڑ دیں یہ تو ایسی بات ہے کہ جب خطبہ تم نے خود نہیں پڑا خطیب نے پڑا ہے تو جمعہ کی دو رکھتے بھی نہ پڑو خطیب خود پڑھ لے گا کسی طرح کا سوال ہے نا تو یہ دکوس نہیں ہے دین میں اس قسم کے مغالتیں جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہیں حضور نے دی تفصیلی جو آپ دیکھیں یہ قرآن جلد ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر یہ پہلے پارے کا رکوع ہوتا ہے سور پھادے قرآن کا خلاسہ دیباچہ ہے تو وہ کتاب کا خلاسہ ہوا کتاب کے دوسرے ذا کی طرح جز تو نہیں ہوتا آپ اس کے بارے میں تفصیلی جواب دیں شکریہ قرآن پاک آپ جب سبحانک اللہ ہمیں پڑھتے ہیں تو پہلے عوضہ بھی نہ پڑھتے ہیں نا عطا ہی آج سے پہلے عوضہ بھی نہ پڑھتے ہیں دروشی سے پہلے پڑھتے ہیں جی قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَ عِذْبِ اللَّهِ عَوضہ بھی اللہ قرآن سے پہلے تو ساری امت فاتحہ سے پہلے عوضہ بھی اللہ پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے تو یہ پہلے عوضہ بھی اللہ پڑھنا چھوڑے نا فاتحہ کے بعد پڑھا کرے یہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نمبر دو بخاری شریف کتاب التفسیر کی پہلی حدیث اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرآن میں ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے نہ ایسی صورت انجیل میں آئی نہ زبور میں نہ تورات میں اور وہ صورت پاتحہ ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہے یہ نہیں کی حدیثہ میں سنا دے کہ انہوں نے فرمایا فاتحہ قرآن میں نہیں ہے تو اس لیے صورت فاتحہ قرآن میں ہے اللہ بچائے اب دیکھو زد کا جو علاج نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن میں نہیں وہ اپنے ایمان کی خیرمن ہے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا ایمان ہے یا کفر ہے اور روپری صاحب نے بھی قیاس کیا کہ جی یہ قرآن نہیں ام القرآن ہے ماں ہے قرآن کی میں نے کہا تم نے ماں گھروں سے نکال دی ہے تمہاری ماں گھر میں رہے اور قرآن کی ماں قرآن میں شامل نہ ہو عجیب بات ہے تو اس قسم کے ڈکوسلے بیچاروں کے پاس ہے اور کوئی علمی بات ان کے پاس نہیں ہے کیا فقہ یہ مکمل اسلام ہے مکمل اسلام ہے تو دوسرا کیا ہے دوسرا کیا ہے مطلب فقہ اسلام کی تکمیل ہی کا دوسرا نام ہے اماموں دیگر آئمہ میں جو اختلاف ہے اور جن کے سیتہ حرام حلال تک ہے کیا امت کی تظلیل کا باعث نہیں توبہ کرنی چاہیے اس قسم کی بقوات سے ان لوگوں کو خدا کا دین ایک ہے یا دس ہے نبی سارے سچے تھے نبیوں میں حرام حلال کا اختلاف ہے یا نہیں جی تو کیا یہ نبوت کی تظلیل کیا باعث ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بین سے نکاح حلال تھا آج حرام ہے یا نہیں تو یہ کس کو ظلیل کہیں گے ماذا اللہ آدم علیہ السلام کو یا حضور پاک کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لکھ کر بنیاد ہی وہی ہے وہ سنیں جو کہتا ہے اس کی بنیاد وہی نہیں ہے اس کو معنی نہیں آتا فقہ کا فقہ کا معنی ہوتا ہے تہہ کی بات نکالنا کتابوں سمت سے اس لیے وہ جھوٹے اور بے دین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اماموں نے مسئلے خود گڑے ہیں اماموں کی فقہ کا پوچھ رہے ہیں سنیں صحابہ کے چھتی ہزار پی کی فتاوہ ہیں کتنے چھتی ہزار وہ وہی پر مبنی تھے یا جھوٹے دین پر مبنی تھے صحابہ جو حدیث کی کتابوں میں ابن ابھی شہبہ میں ہے تو میں جو کوچھ رہا ہوں جو اس میں یہ بقواس لکھی ہے کہ یہ تظلیل کا باعث ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں بلہا اور راکل سکی بہنیں تھی ایک وقت میں لکاہ میں تھی اس وقت حلال تھی آج یہ حرام ہے یا نہیں تو یہ کمینہ کس کو ضریر کہے گا یعقوب علیہ السلام کو یا حضور پاک دیکھو اس قسم کی بقواس کے علاوہ ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے یہ پیغمبروں کی بات نہیں عامی سنیفر میں بتنے والوں کی بات ہے پیغمبر امام ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی لے کتاب و سنت الفاظ مراد وحی فقہ جو کہتا ہے کہ فقہ وحی نہیں وہ بدین ہے صحابہ کی فقہ بھی وحی کی ترجمانی ہے لے کر بیجیں لے کر نہیں لے کر بیجیں لے کر بیجیں پڑے و کر نہیں بلکل نہیں دار یعنی وقت دائے نہ کریں میں نے باقی پرچیوں کے جواب بھی دینا ہے لکھیں اب دیکھئے بھائی بھائی کیا کر رہے بھائی 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 آپ مسئلہ لکھیں مسئلے کا لے کر جواب نہیں آپ خموشی کے دار صاحب آپ مسئلے کا جواب دیا جائے مسئلہ لکھ کر رہے کون ختم کر گا میری کر نہیں آیا ہے سنیے بھائی 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 صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی جب صاحب بھائی صاحب بھائی 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 دیکھئے بیٹھے میری بات سنے اس کو لکھ رہے دے دے دیکھئے میں تقریر کرتا رہا ہوں میں ان سے یہ پوچھا تھا کہ جو اکیلہ آدمی آمین آہستہ کہتا ہے اس کی حدیث لکھیں یہ آپ کو دکھائیں گے سب کچھ دکھائیں گے یہ تقریر خوف نہ کھ لکھ ہر خوال کا جوا ملے گا آپ کو دیکھئے یہ جو کتاب ہے اس کا جواب چھپا ہوا ہے تقلید کے بیانک نتائج اور میں نے یہ بار بار بات واضح کی